بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بچوں ہم اسلامیات کا سبق نمبر آٹھ جو کہ کلمہ تیبہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے نا بچوں کلمہ تیبہ کیا ہے جی ہاں بالکل پہلا کلمہ ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ بھی بچوں اپنی کتاب کا سفہ نمبر تینتیس کھولیں اور ہم سبق شروع کرتے ہیں سبق کا نام ہے کلمہ تیبہ امید بیٹا ذرا غور دیکھ کر باگ کے اندر قدم رکھئے انس ارے یہاں تو کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہے اسد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسد امید یہ کون سا کلمہ ہے امید بیٹا یہ کلمہ کلمہ تیبہ کہلاتا ہے انس بیٹا آپ کو تو اس کے معنی یاد ہے نا انس جی امید اس کلمہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے امید شاپاش میرے لال دیکھو بیٹا ہمارا دین اسلام ہے اور ہم سب مسلمان ہیں اسد امید مسلمان ہونے کے لئے کیا چیز ضروری ہے امید بیٹا ہر مسلمان کے لئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا اور ماننا ضروری ہے انس امید اس کلمہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے امید اس کلمہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کرے اسد امید کلمہ تیبہ کو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے امید جتنا زیادہ پڑھ سکو پڑھو جو اس کلمہ کو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس سے اتنا ہی خوش ہوں گے انس میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزانہ سو مرتبہ کلمہ تیبہ کو پڑھوں گا اسد اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ امی شابش میرے پیارے بیٹے بچو یہ تھا کلمہ تیبہ کے بارے میں سبق جس میں آپ نے سیکھا کہ کلمہ تیبہ کونسا کلمہ ہے جی ہاں یہ پہلا کلمہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور اس کلمہ کو آپ نے جو ہے روزانہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں لیکن اگر سو مرتبہ آپ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اب بچو اس کی مشک کرتے ہیں جس میں سوال نمبر ایک ہے اس کلمہ کے کیا مہنی ہے ابھی آپ نے سیکھیں اس کلمہ کے مہنی جی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے سوال نمبر دو اس کلمہ کا نام کیا ہے سوال نمبر دین کلمہ تعیبہ نے لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے تو اب آئیے ان سوالات کے جوابات لکھتے ہیں بچو آپ نے اپنی کوپی کی اوپر مارجن لائن لگانی ہے اور اسی طریقے سے مشک اور ساتھ میں سبق کا نام جو کہ کلمہ تعیبہ ہے لکھنا ہے سوال نمبر ایک اس کلمہ کے کیا مہنی ہے جواب اس کلمہ کے مہنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے سوال نمبر دو اس کلمہ کا نام کیا ہے تو اس کا جواب اس کلمہ کا نام کلمہ تعیبہ ہے سوال نمبر تین کلمہ تعیبہ میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کا جواب ہے بچو کلمہ تعیبہ میں لفظ اللہ دو مرتبہ آیا ہے بچوں ان سوالات کے جوابات کو آپ نے اپنی کوپی پر نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اب بچوں بکیہ سوالات کی طرح بڑھتے ہیں جس میں سوال نمبر چار ہے نیچے دیئے گئے مامے میں دھجزل الفاظ تلاش کیجئے اسلام مسلمان کلمہ عبادت رسول تو یہاں پہ یہ آپ کو کچھ حرف دینی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے لفظ بنانا ہے تو پہلا لفظ ہے اسلام تو آپ نے اسلام دوننا ہے کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے توڑ لکھے ہوئے ہیں تو اسلام ہے یہاں ایسے آپ نے اس کو جو ہے وہ اوپر سرکل لگا دینا ہے دوسرا ہے مسلمان تو آپ نے اس کے جو ہے وہ توڑ دوننے ہیں تو مسلمان یہاں بنتا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے تیسرا ہے کلمہ اب کاف لام میم کلمہ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کی اوپر سرکل لگانا ہے نیکسٹ ہے عبادت آئین بے علیف ڈال تیر تو آپ نے اس کی اوپر سرکل لگانا ہے رسول رے سین واو لام تو رسول کی اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے سرکل لگانا ہے یہ بچوں آپ کو یہاں پہ چھوڑ دی ہوئے ہیں اور یہاں توڑ آپ نے ان کے تلاش کرنے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی بکی اوپر اس سوال کو کرنا ہے ہمارا سوال نمبر چھے ہیں نیچے دی ہوئی خالی جگہ میں صحیح لفظ منتخب کر کے لکھیے جگہ میں پہلی خالی جگہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم سب ڈیش ہیں فرشتے مسلمان تو ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان کی اوپر آپ نے سرکل لگانا ہے یا اس کو اٹھا کے فلندی بلیک میں لکھ دینا ہے نمبر دو مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور ماننا ڈیش ہے ضروری ضروری نہیں تو ضروری ہے یا آپ نے اس کی اوپر سرکل لگانا ہے نمبر تین جو اس کلمے کو جتنا زیادہ ڈیش گا اللہ تعالی اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے پڑھے لکھے تو پڑھے گا تو یہاں پہ آپ نے پڑھے کی اوپر سرکل لگانا ہے نمبر چار ہمیں یہ کلمہ دوسروں کو ڈیش چاہیے سکھانا نہیں سکھانا تو سکھانا چاہیے سوال نمبر ساتھ ہے کلمہ تیبہ پینسل سے مکمل کیجئے بچو یہ آپ کو آپ کی کتاب کی اوپر اس طریقے سے ڈاٹس میں دیا ہوا ہے آپ نے پینسل اس کی اوپر پھیڑنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ نے اس طریقے سے اس کو اپنی کتاب کی اوپر کرنا ہے سوال نمبر آٹھ ہے کلمہ تیبہ میں رنگ بھرئے اور یہاں پہ آپ کو کلمہ تیبہ ہے اس میں آپ نے جو کالی جگہ ہے اس میں رنگ بھرنا ہے بچو یہ والے سوالات آپ نے اپنی کتاب کی اوپر کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ٹریس بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس میں رنگ بھی اچھے طریقے سے بھرئے گا جو کہ بائے نہ نکلے بچو سوال نمبر نو کی طرح پڑھتے ہیں نیچے مختلف شکلوں میں کچھ جملے دیئے گئے ہیں ایک جیسی شکلوں والے جملوں کو آپس میں پینسل سے ملائے اور ان میں ایک جیسا رنگ بھرئے جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے ہر بات مانے عبادت کے لائق تو آپ نے اب دیکھنی ہے شکلیں یہ والی شکل اب یہاں پہ کون سی ہے ان تینوں شکلوں میں سے کون سی شکل اس جیسی ہے جی ہاں بالکل یہ ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کے ساتھ اس کو میچ کر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا آپ نے یہ والی دیکھنی ہے اس طرح کی دیوار جیسے یہ بنی ہوئی ہے تو یہاں بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول ہے یہاں کتاب ہے بچو ہاف ادھر ہے ہاف ادھر ہے تو آپ نے اس کو میچ کر دینا ہے آفس میں اور اس کو آپ اپنے بک کی اوپر اسی طریقے سے کریں گے بچو یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے اب آپ کے لئے جو گھر کا کام ہے اس میں سوال نمبر ایک سے لے کر تین تک کے جوابات کو آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنا ہے اور جو سوال نمبر چار سے لے کر نو تک کے ہیں ان کو آپ نے اپنی کتاب کے اوپر کرنا ہے امید کرتی ہوں بچو آپ کو سبق کی اور مشک کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی دوبارہ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا اور وقت پر اپنا کام مکمل کیجئے گا